اسلام علیکم جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں عائشہ خالد اور میں ہوں وجی سانی سب سے پہلے جیو ہیڈلائنز سانہائے آرمی پبلک سکول دلوں کو چھلنی ضرور کر گیا لیکن ہمیں ایک کر گیا شہید بچے ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے بچوں کے لہو نے اس ملک کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہم ان کے خون کے ایک ایک پترے کا بدلہ لیں گے وزیراعظم نواز شریفہ اے پیس شہدہ کی آدمی مرکزی تقریب سے خطاب وزیراعظم کا سولہ دسمبر کو قومی عظم تعلیم کے طور پر منانے آرمی پبلک سکول پشاور کو یونیورسٹی بنانے کا علاق وزیراعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ جنرل راہیل شریف کی قیادت میں پاک فوس نے بے پناہ کامیابیاں حاصل کی ہیں آپریشن ضربے عظم نے دہشتگردوں کی کمر توڑ دی ہے وہ دن دور نہیں جب دہشتگردی کا کلا کما کر دیا جائے گا پاکستان کا ہر علاقہ علم کی روشنی سے منور ہوگا اپنی نئی نسل کو اچھی تعلیم دینے میں کوئی کوتا ہی نہیں کریں گے اے پی ایس پشاور میں اسکول کے بچوں اور اسافظہ کا شہدہ کو زبردست خراجی عقیدت غمزدہ افراد اپنے پیاروں کی تصاویر اٹھا کر آئے تو حاضرین نشستوں سے کھڑے ہو گئے وزیراعظم، مزرعالہ اور چیمن جوائن چیفز اف سٹاف کمیٹی نے شہدہ کے گھر والوں میں اعزازی میڈلز اور اصنات تقسیم کیا شہدہ اپی ایس کی یاد میں پورے ملک میں ریلیوں کا انعقاد شمیں بھی روشن کی گئیں قرآن خانی کا احتمام گرچہ گھروں میں دعایہ تقریبات کا انعقاد دہشتگرد بندوق سے لڑتے ہیں ہم ان کے خلاف کلم سے لڑیں گے لاہور گریزن سکول میں خصوصی تقریب سے خطاب میں کور کمانڈر لاہور کا کہنا تھا کہ سانہا پشاور تاریخ کا سیاحترین باب ہے دہشتگردی ختم کر کے دم لیں گے پشاور آرکائی بلائبری آرمی پبلک سکول کے شہیدوں سے منصوب کرنے کی تقریب شہدہ کے برسا کا احتجاز عمران خان کو خطاب رکھنا پڑا وعدے پورے نہیں کیے جا رہے شہید کے والد کا موقع ہے ملک میں دہشتگردی اور شدت پسندی کے خاتمے کا روٹ میپ کن امور پر ہوا نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کی کیا صورتحال ہے کیا رکابٹیں ہیں اور ان کا کیا حل ہے پاکستانی میڈیا کی تاریخ میں پہلی بار نیشنل ایکشن پلان اور اس پر عمل درامت سے جڑے ہر پہلو پر گفتگو دفاعی ماہرین، تجزیہ کاروں اور سیاسی رہنماوں کے ساتھ خصوصی ٹرانسمیشن آج شام سات بچ کر پانچ منٹ پر صرف جیو نیوز پر الیکشن کمیشن کا گدشتہ روز سانگھر میں بے آمنی کے سبب چار افراد کی ہلاکت کا نوٹ ہے چیف سیکنڈری سندھ اور آئی جی سے شام تک رپورٹ طلب کر لی امن و آمان کے قیام کے لیے تمام ممکن ہے اقدامات کرنے کی اہدایت اور صوبائی وزیر مادنیات منظور وسان کہتے ہیں رینجرز سے کوئی اختلاف نہیں رینجرز کے اختیارات میں توسیح کا معاملہ جلد حل ہو جائے گا ڈاکٹر آسن کے معاملے کو غلط رنگ نہ دیا جائے موسیقی